امید کرتے ہیں کہ آپ پورا آپ کے برڈز بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو ہے ہیٹ سٹوک کے حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوست کے پورے سائٹ اپ میں ہیٹ سٹوک ہوا ہے اور سارے برڈز ایکسپائر ہو گئے یہ لو برڈز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے خود اپنے ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کے دکھا رہا ہے تو ذرا یہ آپ ویڈیو دیکھیں کس طرح سے برڈز ایکسپائر ہوئے ہیں سارے تو ہیٹ سٹوک سے ضرور برڈز کو بچائیں اور گرمی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ تیز چل رہی ہے کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے ان دنوں میں جون جلائی میں تو اس کے لیے یہ حل ہوتے ہیں کہ ایر کلر وغیرہ اور فین وغیرہ لگا کے اس کے ٹمپریچر کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اچھا انہوں نے اپنے شہیڈ کی چھت وغیرہ جو اونا کچھی بنائی ہوئی تھی صرف جالی گرین اٹ لگا کے یہ دیکھیں تو اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا تھا اوپر پکی چھت نہیں تھی جس کے وجہ سے گرمی کافی شہیڈ کے اندر برڈز پر پڑتی رہی اور آخر کار برڈز ایکسپائر ہو گئے نہ کوئی ائر کولر تھا اور نہ کوئی وینٹیلیشن تھی تو نہ کوئی فین تھے یہ گرین اٹ کا انہوں نے یوز کیا ہوا تھا تو جس کے وجہ سے انہوں نے کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے لٹینو بلیک موو یہ سارے دیکھ سکتے ہیں بلو ہے بلیک موو ہے فشر ہے اور وائلٹ وائلٹ ڈبل فیکٹر ہے یہ سارے برڈز ایکسپائر ہو گئے ہیں تو ہیٹ سٹوک کی وجہ سے تو آپ ہیٹ سٹوک کو کنٹرول کریں ٹمپریچر کو مینٹین رکھیں فورٹی سے اوپر آپ کا ٹمپریچر نہیں جانا چاہیے اگر فورٹی سے اوپر جائے گا تو برڈز آپ کے ہاپیں گے تو اس لئے ٹمپریچر کو مینٹین کریں ارکولر بغیرہ لگا کے فین بغیرہ لگا کے اور اپنے شیڈ کے سامنے گرین اٹس بغیرہ لگاتے شیڈ پر نہ پڑے تو اس طرح سے آپ کو غافی احتیاط کرنی چاہیے اور برڈز کو محفون رکھنا چاہیے اگر برڈز رکھے میں ہیں تو اس کی کیر بھی کرنی چاہیے اور ان کو اچھے طریقے سے ان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی جاندار ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے تو اس لئے ان کی بھی کیر بہت ضروری ہے کرنا تو اس طرح سے یہ ہیٹ سٹوک کی وجہ سے برڈز ایکسپائر ہوئے میں نے کہا آپ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے آپ کو بھی دکھایا جاتا کہ آپ کے اگر کوئی بھائی نقصان سے بچ سکیں تو ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ آپ بھائیوں سے شیئر کرنا کہ اس طرح سے بھی لوگوں کے سیٹ اپ خراب ہوئے لوگوں کے شوک بھی ٹوٹے ہیں تو آپ بھی احتیاط کیجئے گا اور اپنے برڈز کی کیر کریں اور انہیں الیکٹرولائٹس وغیرہ دیں وائٹامنز دیں گرمی کے حوالے سے جو وائٹامنز جو الیکٹرولائٹ یوز ہوتے ہیں وہ یوز کروائے انہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتا الیکٹرولائٹ کے بارے میں تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ آپ میرے چینل میں ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی دیکھیں یہ والی گرین نیٹ کا انہوں نے یوز کیا تھا یہ سامنے جو لگی بھی اوپر اور اس کے نیچے انہوں نے پنجر رہا رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ کافی سیکھ تو آتا ہی ہوگا زہر اسی بات ہے نیچے کیونکہ پکی چھت ہے اس میں سے بھی سیکھ آ جاتا ہے یہ تو پھر بھی گرین نیٹ ہے تو اس لئے بھائیوں کے برز ایکسپائر ہوئے ہیں تو آپ بھی اگر برز رکھیں تو پروپرلی ایش ایڈ بنا کے پھر ان کو رکھیں ادروائز برز نہ رکھیں تو یہ دیکھیں ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت مہنگے برز ہوتے ہیں اور جب ایکسپائر ہوتے ہیں تو کافی دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو برز رکھیں تو شیئر کریں ورنہ نہیں رکھیں تو ویڈیوز بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کے ساتھ سوڑی سی نولیج والی باتیں شیئر کی جائیں الیکٹرو لائٹ بھی یوز کروائیں اور دھوپ سے برز کو ڈریکلی دھوپ جو پڑتی ہے شیئر پہ وہ روک کے سامنے پڑھتے لگا کے اس طرح سے کچھ نہ کچھ کر کے گرین ڈائٹ مل جاتی ہے شیئر سے ایک سو بیس روپے فٹ کے حساب سے وہ بھی آپ لاکھیں یوز کر کے اپنے ورس کو گرمے سے بچا سکتے ہیں اچھا میسے جاندر کا استعمال ضرور کریں اس کے مطابق دعاوں میں یاد رکھیں کہ افیم اللہ ملتے ہیں سوڑیوں میں اللہ بیسے بچیں